چلیے عزیز طلبہ عربی گرامر میں علمِ صرف کی چلنے والی مشہور کتاب منشعب کا ہم سبق نمبر پانچ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم عزیز طلبہ آج کے سبق میں بھی ہم ایک ہی مزدر سے تقریباً پانچ ہزار سے زائد سیغیں نکالنا سیکھیں گے الگ الگ سب کا معنی بھی الگ الگ ہوگا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اس میں شروع پڑھا کہ متطرید کے پانچ باب ہیں ہم نے باب اول پڑھا نصرہ ینصرن فہوا ناصرن تھی اس میں گردان کی مکمل تحقیق ہم نے پڑھی دوسرا باب پڑھا ہم نے زربہ یزرب زربن فہوا زاربن اور اس میں بھی ہم نے مکمل تحقیق کے ساتھ گردان کو پڑھا اور الگ الگ سیغیں نکالے اور ہم نے کل تیسرا باب پڑھا تھا سمعا يسمعا سمعا فہوا سامعون اور اس میں بھی ہم نے مکمل پانچ ہزار سے زائد سیغوں کو جانا کس طریقے سے الگ الگ ان کے معنیوں کو جانا آج بھی اسی طریقے سے ہم باب چہاروں پڑھیں گے فتحا يفتہ فتحا فہوا فاتحون اور اس میں بھی ہم آج پانچ ہزار سے زائد سیغوں کو نکالنا سیکھیں گے انشاءاللہ عز وجل اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ وہی جو آپ نے میزان السرف اس سے پہلے پڑھ دی ہے نا تو آپ اسی کو بار بار اچھی طریقے سے ذہن میں پیوست کر لیں اگلے سے کوئی نہیں بس آپ کو سمجھنا ہے اور انشاءاللہ بہت آسانی صاحب سمجھ جائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ سمجھنا ضروری ہے اس لیے کہ عربی گرامر میں قرآن شریف حدیث مبارکہ عجرہ وغیرہ اور عربی تحقیق میں تمام چیزوں میں علمی صرف کی بہت ضرورت پڑتی ہے تو یہ آپ کو جب تک معلوم نہیں ہوگا کہ یہ سیغہ کون سا ہے کس گردان سے تعلق رکھتا ہے کس بحث سے اس کا تعلق ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا تو جب تک آپ بلکل آپ کو مزہ نہیں آئے گا جب تک آپ عربی میں مہارت حاصل کر ہی نہیں سکتے تو اس لیے علمی صرف میں مہارت حاصل کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور کب ہوگا یہ تمام یہ تب جب آپ محنت کریں گے تب ہوگا ٹھیک آپ کا سوال کہ ہم کیسے پچانے کہ یہ مادہ اس باپ سے آتا ہے اس کی گردان یہ ہوگی ہم کیسے کریں تو یہ تمام ہو جائے گا جب آپ دیرے دیرے محنت کریں گے تب ہی ہوگا نا تب ہی آپ پہچانیں گے انشاءاللہ عز و جللہ ٹھیک ہے چلی اب آپ کتاب میں دیکھئے بابِ چہارم چوتھا باب بروزن فعلا یفعلو فعلا یفعلو کے وزن پر میں نے آپ کو پہلی بتا دیا کہ ماہرین فنے صرف نے یہ وزن جو متعین کیا ہے یہ اسی لئے کہ حرف اصلی اور زائد کو پہچاننے کے علمی اس وزن کو میزان یعنی ترازو اور معیار قرار دیا ہے کہ آپ کسی بھی مزدر کو لا کر کہ یہاں پر ناب سکتے ہیں کہ اس مزدر میں کتنے حرف اصلی ہیں کتنے زائد ہیں تو فعلا یفعلو کے مقابلے میں جو آئیں گے وہ اصلی ہوئیں گے اور اس کے علاوہ جو ہوں گے وہ زائد ہوں گے ٹھیک اس لئے بولتے ہیں بروزن فعلا یفعلو آہ کہنے بفتح العین فیہما چو الفتح کشادن کہنے بفتح العین فیہما عین کے فتح کے ساتھ فیہما ان دونوں میں تو یہ ہما ضمیر جو ہے ہما کدھر لوٹ رہی ہے یہ ان دونوں میں کن دونوں میں یعنی ماضی میں بھی عین پر فتح ہوگا اور مزارع میں بھی عین پر فتح ہوگا دیکھئے فعلا میں عین پر کیا ہے فتح ہے نا ٹھیک ہاں اور یفعلو میں عین پر کیا ہے اس پر بھی فتح ہے تو دونوں میں فتح ہے نا عین کلمے پر تو وہی بولا انہوں نے بھی فتح العین فیہما ان دونوں میں ہما ضمیر جو لوٹ رہی ہے ان دونوں یعنی ماضی اور مزارع کے عین کلمے میں ان دونوں میں کیا ہے عین پر فتح کے ساتھ آئے گا ٹھیک وزن ہے کیا وہ دیکھئے الفتح کشادن کھولنا ٹھیک ہے الفتح کا معنی کیا تھا کھولنا اس کا معنی حکم کرنا بھی آتا ہے اس کا معنی چوڑا ہونا بھی آتا ہے اس کا معنی کامیاب ہونا بھی آتا ہے اس کے وہ سارے معنیات دیں ٹھیک چلیے اب آپ دیکھئے تصریف ہو اس کی گردان اس کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا تصریف تصریف کس کو کہتے ہیں اس کا لغوی معنی کیا اسطلاحی معنی کیا ہے تصریف کو تصریف کیوں کہتے ہیں یہ تمام باتیں میں نے آپ کو سبق نمبر دو اور تین میں سب آپ کو تحقیق کے ساتھ بتا دیا اس لئے میں نے کہا نا اگلا سبق اگلا سبق سمجھنا یہ موقوف ہوتا ہے پچھلے اسباق پر اگر آپ نے پچھلے تمام اسباق اچھے طریقے سے یاد کر لئے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ٹھیک چلیے ہوز امیر یہ جو لوٹ رہی ہے اس کو آپ لوٹا سکتے ہیں باب چہارم کی طرف بھی اور اس کو لوٹا سکتے ہیں آپ مزدر الفتح کی طرف بھی کہ اس کی گردان یہ ہے چلیے پہلے میں آپ کو گردان یہ پڑھ کر کے بتا دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کی تحقیق کرتے ہیں سوالات جواب کرتے ہیں اور اس کے بعد میں سیغی نکالنا سکتے ہیں چلیے دیکھیں اس کی گردان یہ ہے یہ مکمل گردان یہاں پر ہوئی اس گردان کو بولتے ہیں سرفے صغیر سرفے صغیر کیوں کہتے ہیں ٹھیک اس پر بحث میں نے آپ کو سبق نمبر دو میں جو اعتراض ہوئے تھے کہ سرفے صغیر اور سرفے کبیر کیا ہوتا اس کو کیوں کہتے ہیں جو اعتراض اس کے تعلق سے مکمل تھا کہ میں نے آپ کو سبق نمبر دو میں آپ کو بتا دیئے ٹھیک چلیے اب آپ کو میں ایک ایک کرکے کے بتا دیتا ہوں اس کی گردان یہ ہے فتح یہ فعل ماضی معروف سیغہ وائد مذکر غائب ٹھیک ہے اس کے بعد میں یفتح یہ مزارع کا سیغہ ہے فتح یہ مزدر ہے تو اس کے تعلق سے اعتراضات اور جوابات سب گزر چکے کہ پہلے انہوں نے فعل ماضی کے سیغے کو کیوں رکھا مزارع کو بعد میں کیوں رکھا ٹھیک اس کا الٹا کیوں نہیں کیا پھر اگلی بات یہ کہ فتح مزدر ہے اور مزدر کو انہوں نے فعل ماضی اور مزارع کے بعد میں کیوں ذکر کیا حالانکہ مزدر کو تو پہلا ہونا چاہیے تھے پہلے مزدر بعد میں کیونکہ مزدر سے فعل نکلتے ہیں تو اس لئے مزدر کو پہلا ہونا چاہیے تھا تو یہ تمام تحقیق میں نے آپ کو سبق نمبر دو اور تین میں بتا دیئے اب میں یہاں پر مزید پھر بتاؤں گا دوبارہ تو وقت آپ کا بھی زیادہ ہو جائے گا میرا بھی وقت زائد ہو جائے گا تو اس لئے آپ میں نے کہا نا پچھلے اس باق کو آپ اچھی سے ذہن میں پیوست کر لیں اگلے سب آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے ٹھیک فہوا فاتحن تو یہاں پر اعتراض ہوئی فا یہ کونسا ہے کیوں آیا اور ہوا کیوں لے کر آئے حالکہ ماضی سے پہلے تو نہیں لے کہا فہوا فتحا فہوا یفتحو فہوا فتحن نہیں اس میں فائل سے پہلے کیوں لے کر کہا یہ فہوا تو یہ تمام میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک اس کے بعد میں فتحا فیل ماضی مجھول یفتحو فیل مزار مجھول فتحن مزدر کو یہاں پر یہاں نہیں ڈبل کیوں ذکر کیا یہاں پر مزدر کو یہ بھی آپ کو میں نے بتایا کہ معروف میں الگ اور مجھول میں الگ کیوں ذکر کیا ہے نا فہوا مفتوح تو ہی اعتراضات جو فہوا فاتحن پر ہے کہ فہ کونسا ہے ہوا کیوں لے کر آئے تو یہ تمام آپ پچھلے اسباق یاد کر لیں آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا ہے نا اگلا الامر منہ افتح تو الامر منہ انہوں نے یہ کیوں بولا حالانکہ اس سے پہلے ہیں سے تو نہیں بولا انہوں نے المازی منہ المزار منہ المزدر منہ یہ تو نہیں بولا لیکن امر پہ انہوں نے آکر کیوں بولا الامر منہ تو یہ اعتراضات پھر منہ کیوں استعمال کیا صلح یہ پھر دوست اگلا وَنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَفْتَحْ وَنَّهْيُ جو امر کا جواب ہے وہی وَنَّهْيُ کا لیکن عن یہاں پر عن صلح کیوں استعمال کیا وہاں پر من کیوں استعمال کیا یہ سب آپ کو میں نے بتا دیا ہے نا لیکن اس کے معنی اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں نے آپ کو میزان السرف میں مکمل الگ الگ سب کے بنانے کا قائدہ تحقیق کے ساتھ یہ کیسا کیوں بناتے ہیں کیوں کرتے ہیں اور اس کا معنی کیا ہوگا سب آپ کو معلوم ہے نا تو اس لئے معنی بتانے کے تو کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ آپ نے معنی تو سب میزان السرف میں جانی لیے نا وَنَّا يُعْنُ لَا تَفْتَحْ اَذْظَرْفُ مِنْهُ مَفْتَحٌ ذری کہ وَحِی اس پہ جو الْأَمْرُ مِنْهُ پہ وَحِی الظَّرْفُ مِنْهُ وَالَا جَوَاب وَالْعَالَتُ وَالْعَالَ مِفْتَحٌ 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 یہ آلہ کے انہوں نے تینوں سیغہ کیوں استعمال کر دیا لگ لگ حالکہ ایک ہی سیغہ سب کا استعمال کر رہے تھے تو آلہ کا بھی ایک ہی کرنا چاہیے تھا تو یہاں تینوں کیوں استعمال کی یہ میں نے آپ کو بتا دیا صرف میں ابھی اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن پہ وہ تمام باتیں دوبارہ اُبھر آئیں کیونکہ ابھی تازہ تازہ آپ پہلی جماعت میں جب آپ پہلی ابھی سے محنت کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ فائدہ آپ کو کتنا ہوا وَتَثْنِيَةُ هُمَا اور ان دونوں کی تثنِيَة ہُمَا وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا اور ان دونوں کی جماع کن دونوں کی اس میں آلہ کی اور اس میں ظرف کی کیا ہے مفاتح یہ دونوں کی آتی ہے مشترک ہے یہ وَمَفَاتِحُ یہ صرف اس میں آلہ کی ہے ہے نا اَفَعِلُ تَفْضِيلُ الْمُذَكَّرُ مِنْهُ اَفْتَحُ وَالْمُؤَنَّثُ مِنْهُ فُتْحَا یہ اس میں تفضیل کے سیغی ہے نا وَتَثْنِيَتُهُمَا اور ان دونوں کی تثنیہ کن دونوں کی یعنی اس میں ظرف مذکر کی اور اس میں ظرف مؤنس کی تثنیہ افتحان مذکر کی فُتحیان یہ مؤنس کی وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا اور ان دونوں کی جماع کن دونوں کی یعنی اس میں ظرف مذکر اور اس میں ظرف مؤنس کی افتحون یہ اس میں ظرف کی جماع مذکر سالم ہے اور افاتحو یہ جماع مذکر مکسر ہے اور فتحن یہ جماع مؤنس مکسر ہے فتحیاتن یہ جماع مؤنس سالم ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ کے اچھے سے بات سمجھ میں آگئی ہوگی اس کے باوجود آپ بہت سی باتیں اس میں رہ جاتی ہیں بتانے سے جو آپ کے ذہن میں ہیں تو بساوقات ذہن میں نہیں آتی تو اگر آپ کو کوئی بھی اعتراضات کوئی بھی اعتراض کوئی سوال آپ کے ذہن میں کوئی بھی بات اگر آتی آپ مکمل طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ہر اعتبار سے ہے نا چلیے اب اس کے نیچے یہ کچھ مسادر ہیں جو اسی باب سے آتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے المنعو یہ اسی فتحیتوں سے آتا المنعو باز داشتن ٹھیک ہے روکنا منع کرنا ٹھیک السبغو اور السبغو دونے استعمال ہیں رنگ کردن رنگ کرنا ٹھیک ار رہنو گروی داشتن گروی رکھنا السلخو پوست کشیدن کھال کھیچنا چھلکا کھیچنا ٹھیک یہ پوست کھال کھال کھیچنا تو یہ تمام مسادر جو ہیں اسی باب سے آتے ہیں تو آپ ان تمام مسادر کی بھی اسی باب سے گردان کر لیں آپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ ان تمام مسادر سے آپ گردان کر لیں تب ہی آپ کی زبان پر سلاست پیدا ہوگی اور تب ہی آپ اس میں ترقی کر پائیں گے دیکھئے نیچے یہ عبارت ہے وہ بھی اسی باب کے تعلق سے اس میں کچھ قائدہ بیان کیا انہوں نے دیکھی بیدان کے بیدان کے حرف علے کے بری وزن آیت بجائے عین فعلہ یا لام فعلہ حرف باشد از حروف حلق وحروف حلق شش است الحا والخوا والعی والغین والہا والحمزہ تھی کہ مجموعے اغحا خواعہو باشد اما رکن یرکنو وابا یا ابا فشازن یہاں سے بیان کر رہے ہیں ایک قائدہ دیکھیں ترجمہ دیکھئے پہلے آپ بیدان کے تم جان لو کے کیا جان لو کہ ہر فعلے کے بری وزن آیت کہ ہر وہ فعل جو اس وزن پر آئے گا کس وزن پر یعنی فتاحہ یفتحو اس وزن پر آئے گا تو بجائے عین فعلہ تو فعلہ کے عین کلمے کی جگہ یا لام فعلہ یا فعلہ کے لام کلمے کی جگہ او اس کے یعنی فعلہ کے عین یا اس کے فعلہ کے لام کلمے کی جگہ حرف باشد کوئی حرف ہوگا کوئی حرف کونسا حرف کہہ رہے ہیں از حروف حلق حروف حلقی میں سے کوئی نہ کوئی حرف اس میں ہونا ضروری ہے کہہ رہے ہیں حروف حلقی کیا ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں حروف حلقی جو ہیں وہ چھے ہیں کیا نمبر ایک حا نمبر دو خو نمبر تین عین نمبر چار غین نمبر پانچ ہا اور نمبر چھے حمزہ ٹھیک یہ حروف حلقی کہلاتے ہیں کیونکہ حلق سے نکلتے ہیں نا اس لئے حروف حلقی کہلاتے ہیں ان کا مجموع یہ ہے کیا اغاہ خواہہو بس یہ ہے کہ مجموع یعنی اکھٹے طور پر مجموعی طور پر انہوں نے جمع کر کے دکھا دیا ہے اور منفرد منفرد انہوں نے یہ بھی بیان کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بیان کر رہی ہیں کیا مطلب یعنی یہ بیان کر رہے ہیں کہ فتح یفتحوں سے جو باب آئے گا تو اس کے عین کلمے کی جگہ یا لام کلمے کی جگہ حرف حلقی ہونا ضروری ہے ان چھے حرفوں میں سے ایک حرف ہونا بہت ضروری ہے تب ہی وہ اس باب سے آئے گا ٹھیک لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے عین یا لام کلمے کی جگہ حرف حلقی ہو تو وہ اسی باب سے آئیں گے اس سبب نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ جو بھی اس باپ سے آئے گا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے عین یا لام کلمے کی جگہ حرف حلقی رکھتا ہو لیکن اگر یہ ہے شہیدہ یا شہدو یا سمیعہ یا سمعو تو اس میں شہیدہ میں ہاں ہے عین کلمے کی جگہ سمیعہ میں عین ہے لام کلمے کی جگہ تو یہ فتح اپتوس آنا چاہیے نہیں تو ایسا نہیں ہے کیوں کیونکہ انہوں نے بیان کر دیا کہ جو اس باپ سے آئے گا اس کے لئے ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے عین یا لام کلمے کی جگہ ہو تو وہ اسی باپ سے آئے گا اب آپ کہیں گے ہم کیسے پہچانیں گے کہ اس باپ سے وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا تو یہ تو ہمیں ٹینشن میں بڑھ دیا تو نہیں آپ پہجان جائیں گے انشاءاللہ جب آپ اس میں مہارت کر لیں گے جب آپ کو لغت کا جب زیادہ علم ہو جائے گا تو آپ بہت بھی آسانی سے آپ پہچان لیں گے محنت کیجئے دیرے دیرہ پہچان لیں گے ٹھیک یہ انہوں نے قائدہ یہاں پر بیان کیا آگئے بیان کی انہوں نے رہا رکانہ یر کروں اور ابا یابا اشاز ہیں کیا مطلب یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قائدہ بیان کیا کہ عین یا لام کلمے کی جگہ حرف حلقی ہونا چاہیے اور رکانہ میں تو حرف حلقی ہے نہیں اور حالکہ یہ اسی باپ سے آتا ہے تو یہ اعتراض ہوا رکانہ میں تو حرف حلقی ہے بھی نہیں اور اسی باپ سے آتا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ حرف حلقی ہونا چاہیے تب اس باپ سے آئے گا اور اس میں حرف حلقی ہے نہیں پھر بھی آرہا تو یہ کیوں آرہا بھئی ٹھیک اور دوسرا آبا یابا یہ بھی اسی باپ سے آتا تو صاحبِ مصنف منشعب ہاں صاحبِ منشعب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہیں اس طریقے کے جو بھی آتے ہیں وہ شاز ہیں انہوں نے شاز کر کے بات کھٹا اپنی پورا کر دیا حالانکہ اس کا جواب آپ علم السیغہ جو اگلی کتاب ہے اس میں پڑھیں گے صرف میں پڑھیں گے کہ یہ شاز انہوں نے کہہ کے ٹال دیا لیکن حقیقت اور کچھ ہے کیا میں آپ کا سمجھا دوں کہ یہ شاز نہیں ہیں بلکہ یہ بھی ٹھیک ہیں انہوں نے جو قائدہ بیان کیا نا تو علم السیغہ میں ایک قید بڑھا دیئے کیا قید ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ قائدہ جو ہے وہ صحیح باپ کے لئے ہیں یعنی ہر وہ کلمہ صحیح ہو صحیح جو اس باپ سے آئے گا اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے عین یا لام کلمے کی جگہ حرف علقی ہو ٹھیک اور آبا یا آبا یہ صحیح ہے ہی نہیں صحیح کیسے کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں جس کے حرف علقی جس کے حروف اصلی میں جو ہے حمزہ یا حرف علت یا دو حرف ایک جیسے ایک جنس کے نہ ہو وہ صحیح کہلاتا ہے ہے نا تو آبا یا آبا میں حمزہ بھی ہے شروع میں اور یا بھی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے جب صحیح نہیں ہے تو اس باپ سے آ جائے گا کوئی اس میں قائدہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ قائدہ جو ہے یہ صحیح کلمے کے لئے صحیح ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے عین یا لام کلمے کے جگہ حرف علقی ہو آسان ہے تو پھر اعتراض ہوگا راکانہ یا رکانہ تو صحیح ہے اس میں را کاف نون تینوں صحیح حرف ہیں اس میں نہ حمزہ ہے نہ حرف علت ہے نہ دو حرف ایک جن سے گئے تو صحیح ہے تو یہ کیوں آنا پھر تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ جو ہے باب تداخل سے ہے باب تداخل کا مطلب کیا یعنی اس کی ماضی دوسرے باپ کی ہے اور مزارس کے دوسرے باپ کا یہ باب تداخل کھلاتا تو آپ کو یہ صرف الجن میں پڑھ رہے ہیں لیکن ایسا ہے نا امید ہے سمجھ گئے ہوں گے اگر اس کے باوجود اگر نہیں سمجھے تو آپ بلا ججک معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے اب ہم انہیں پانچ ہزار سیغوں کو نکالنا سیکھتے ہیں ان کی گردان کرتے ہیں اور انہیں اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھاتے ہیں پھر ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہر سیغے سے ہر مزدر سے اسی طریقے سے اگر ہم گردان بار بار کریں گے تو ہمارے زبان پر یہ سلاست بھی پیدا ہوگی تیزی بھی آئے گی اور ہمارے ذہن میں مکمل تمام سیغے پیوست بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے چلیے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ فیلے ماضی کے ٹوٹل سیغے مزان السرف میں آپ نے تین سو چھتیس پڑے اور فیلے مزارے کے سیغے آپ نے مزان السرف میں ایک سو چھپن پڑے اور عمر کے بہتر سیغے آپ نے پڑھ لیے نہیں کہ سو بھی بہتر سیغے پڑھ لیے اس میں فاعل کے چھے پڑھ لیے اس میں مفعول کے چھے اس میں زرف کے تین اس میں آلہ کے آٹھ اس میں تفضیل کے آٹھ یہ ٹھیک آپ سے ہم نے پڑھ لیے نا ہے نا تو انہیں سیغوں کو ہر مزدر سے ہمیں بار بار ریپیٹ کرنا یہ نہیں کہ وہ تو پتا ہے ہمیں پتا تو ہے لیکن اپنی زبان پر دوبارہ سے جاری کرنا ہے تبیر تو تیزی آئے گی تبیر سلاست پیدا ہوگی تبیر ہمارے ذہن بار بار اس طرح جائے گا تو ہمارے ذہن تبیر کھل پائے گا ٹھیک چلیے اب انہیں ہم تین سو چھتیس سیغے کو دورا لیتے ہیں تو پہلے ماضی کی تمام اقسام ماضی مطلق ٹھیک ماضی قریب ماضی بعید ماضی استمراری ماضی احتمالی ماضی تمنائی تمام کے الگ الگ گردان ہیں نا تمام کے الگ الگ پہچان ہیں تو تمام سکر کریں گے پھر اُس میں سے ایک مضبط ہوگا منفی ہوگا پھر مضبط میں سے معروف ہوگا مجھول ہوگا ٹھیک تو یہ سب مکمل گردان دیکھیں ماضی مطلق مضبط معروف فہم کریں گے فتح فتح فتحت فتحنا فتحت فتحتم فتحتم فتحت فتحتم فتحتم فتحنا ٹھیک اسی طریقے سے اگر میں آپ کو تمام کر کے دکھاؤں گا تو اس میں بہت دیر لگ جائے گی تو میں شوٹ شوٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ خود سے کر لینا ہے آپ خود سے گردان لیں ٹھیک اب آپ کو ماضی مطلق مضبط مجھول کرنی ہے اسی سے تو فتح 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 فتحت فتحت فتحنا فتحت فتحت فتحتم فتحت فتحت فتحتم فتحت دیکھئے زبان پر ایک دم سی جاری نہ ہو پاتے نا کھل میں تھوڑا کیونکہ ایک سے رہتے ہیں تو جلدی جلدی سلاحظت پیدا نہیں ہو پاتی یہ کب ہوگی سلاحظت تب آپ بار بار پیکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تیزی آ جائے گی ہے اب آپ کو ماضی مطلق منفی معروف کرنی ہے تو اب اسی طریقے سے آپ کو ماضی مطلق منفی مجھول کرنی ہے ٹھیک تو 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 یہ ماضی مطلق کی ہو گئی نا اب اسی طریقے سے آپ کو ماضی قریب کی کر لینی ہے میں آپ کو کر کر کے دکھا رہا ہوں لیکن آپ خود سے کر لیں کیونکہ آپ کو میں نے تمام سبق نمبر دو تین و مزان اس طرف میں سب کے گردان سب کے معنی سب کے بنانے کے قائد اچھی سے سمجھا دیئے تو جب آپ کے وہ تمام یاد ہوئیں گے تو آپ کے لئے آسان ہوگا لیکن اگر آپ نے وہ یاد نہیں کریں گے تو اسی اسی طریقے سے آپ مجھول کی کر لیں ماضی قریب مصبت مجھول تو اور اسی طریقے سے آگے ماضی قریب منفی معروف کی آپ کو کر لینی ہے پھر اس کے بعد میں ماضی قریب منفی مجھول کو آپ کی کر لینی ہے تو اسی طریقے سے یہ ماضی قریب اور ماضی مطلق کی ہو گئی اس کے بعد میں ماضی بعید مضبط معروف کی آپ کو میں شوٹ میں بتا دیتا ہوں آپ کو مکمل خود سے کر لینی ہے ٹھیک ہے تو ماضی بعید میں کانہ لگتا ہے نا تو کانہ میں بھی ضمیر بدلے گی جس طریقے سے سیغے میں بدلے گی ٹھیک تو کانہ فتح کانہ فتح کانو فتح اس طریقے سے مکمل کر لیں کانت فتحت ٹھیک ہے آسان بہت اس کے بعد میں ماضی بعید مصبت مجھول کی کر لیں اسی سے تو کانہ فتح کانہ فتح کانو پھر تھوڑی تیزی آئے گی اس طریقے سے انشاءاللہ عز و جل بہت تیزی آ جائے گی ٹھیک ہے ماضی بعید منفی معروف کی آپ کو مکمل کرنی ہے تو ماضی بعید میں یہی منفی میں لگنا تو ما آئے گا تو ما کان فٹح ما کانا فٹح ما کانو فٹح ما کانت فٹحت اس طریقے سے مکمل کرلے ہیں نا پھر ماضی بعید منفی مجھول کیا آپ کو کرنی ہے تو ما کانفتح یہ مکمل آسانت بہت آسان ہے ادنازی توجہ دیں گے آپ آسانی سے کر لیں گے اب بعید کے بعد مادی استمراری آتا تو مادی استمراری کی آپ کو کرنی ہے تو مادی استمراری میں چونکہ مزارعہ آتا مزارعہ کرنی ہے کہا گیا اس طریقے سے مظاہرے کی مکمل کر لیں گے آسان بہت ماضی استمراری مصبت مجھول پھر آپ کو کرنی ہے تو یہ پوری چودہ کے چودہ سیغے آپ کو گردال لینے ہیں پھر ماضی استمراری منفی معروف کی آپ کو کرنی ہے منفی تو ما لگا دینا تو ما کانا یفتحو ما کانا یفتحانی ما کانو یفتحونا ما کانت تفتحو اس طریقے سے مکمل کر لینی ہے پھر اس کے بعد میں ماضی استمراری منفی مجھول کی کرنی ہے تو ما کانا یفتحو ما کانا یفتحانی ما کانو یفتحونا ما کانت تفتحو ما کانت تفتحانی یہ مکمل بہت آسان ہے اگر میں مکمل مکمل کر کے دکھا ہوں تو چونکہ وقت اس میں بھی زیادہ لگ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو میں نے کر کے دکھائی دیئے شروع اصباق میں تو انہوں نے شروع والے اصباق کے مطابق ہی اسی کے نحج پر اسی کے طریقے پر ان سب کو آپ گردان لیں اب ماضی استمراری کے بعد میں آتا ہے ماضی احتمالی ماضی احتمالی میں لعلما لگتا ہے تو لعلما شروع میں لگا لیں اور آسانی سے کر لیں اس طریقے سے مکمل کر لیں گے پھر ماضی احتمالی مصبت مجھول یہ آپ کو کرنی ہے یہ بھی آسانی سے آپ کر لیں گے پھر ماضی احتمالی مصبت تھی اس طریقے سے ماضی احتمالی کی مکمل کر لیں پھر ماضی احتمالی منفی مجھول میں نے کہا آپ اس کو لکھ لیں نقشہ بنا لیں تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو یہ تو ایسے نہیں ہے کہ صرف جماعت اولہ میں پڑھ لیں پہلی جماعت میں تو صرف اسی جماعت میں نہیں جب آپ اولہ پڑھیں ثانی پڑھیں ثالثہ رابعہ خامسہ سادثہ سابعہ سامینہ فضلت کچھ بھی کریں یہ تو آپ مفتی بھی بن جائیں گے اس کے بعد میں پڑھانے بیٹھیں گے تو آپ کو اس کی ہی ضرورت پڑھے گی ہر آت میں جب عربی پڑھیں گے اس کی ضرورت پڑھے گی ٹھیک ہے اس کو اچھے سے رٹ لیں ماضی احتمالی منفی مجھول کر لیں یہ مکمل ہے نا پھر ماضی تمنائی میں لیتما لگتا ہے تو لیتما کر لیں تو لیتما فتح لیتما فتح لیتما فتح لیتما فتحت اس طریقے سے ہے نا پھر ماضی تمنائی مصبت مجھول کر لیں لیتما فتح لیتما فتح لیتما فتح لیتما فتحت یہ مکمل مکمل گردانیں آپ کر لیں ہے نا پھر ماضی تمنائی منفی معروف یہ بھی آسان پھر ماضی تمنائی منفی مجھول آپ کر لیں یہ آسان اسے میں پریکٹیکل اشارتاً آپ کو بتا رہا ہوں اور ان تمام کے معانے میں نے آپ کو مزان و سرف میں الگ الگ بتا دیئے کہ ماضی اتمالی ماضی تمنائی ان سب کا معنی کیا ہوگا تو میرے کہنے کا مقصد بار بار جو یہ ہے کہ آپ پچھلے ازباق کو یاد کر لیں یہی ہے کہ جب آپ کے پچھلے ازباق ہوں گے تو ان کے بنانے کا قائدہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کردان بھی آپ کو معلوم ہوگی اور ان کا معنی بھی سب کا آپ کو معلوم ہوگا تو آپ کو پھر اس کو پڑھنے میں اور اچھا مز آئے گا ہے نا اس لئے میں نے اسی نہیں کہا کہ آپ پچھلے ازباق یاد کر لیں یاد کر لیں یاد کر لیں ٹھیک تو یہ تو ہوئے ماضی کے وہ علی سیغے جو آپ نے مزان و سرف میں پڑھے تین سو چھتیس سیغے ٹھیک اب انہی تین سو چھتیس سیغوں میں جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہم نے نہمیر میں آپ نے پڑھنی زمیر مرفو متصل ہوتی ہے زمیر منفو منفصل ہوتی ہے زمیر منصوب متصل ہوتی ہے زمیر منصوب منفصل ہوتی ہے زمیر مجرور متصل ہوتی ہے ستر کی ستر زمیر آپ نے پڑھیں کہ نہیں پڑھیں پڑھیں نا تو آپ نے زمیر مرفو متصل جو ہے اس کا تو آپ نے استعمال اس میں کر لیا یہ یہ جو ہے فتح 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 فتحت فتحت تو یہ سب کیا ہیں تا تا توتی تما نا سب کیا یہ زمیر مرفو متصل ہی تو ہیں جو آپ نے نحویر میں پڑھی تھی ٹیک لیکن آپ نے ضمیر منصوب متصل کو اس میں نہیں ملایا ہے تو آپ کو ضمیر منصوب متصل کو ہر ایک ایک سیغے میں الگ الگ ملانا ہے چھے غائب کی ضمیریں ہیں چھے حاضر کی ہیں دو متقلم کی ہیں تو ان تمام ضمائر کو آپ کو اس میں ملا کر کے پھر گردان کرنی ہے تو اس طریقے سے جب ہم تین سو چھتیس سیغے یہ ہیں ایک گردان میں چودہ سیغے آتے ہیں تو یہ ٹوٹل چوبیس گردانیں ہیں چوبیس گردانوں کے تین سو چھتیس سیغے ہیں جب ہم چوبیس کو ٹھیک ہے اور ایک گردان سے جب ہم ضمیر منصوب متصل ملائیں گے تو ایک سو چونتیس سیغے بنیں گے تو جب ہم چوبیس کو ایک سو چونتیس سے گڑا کریں گے تو تقریباً بتیس سو سے زائد سیغے یہ ماضی ماضی کے بن جائیں گے اور ابھی اس کے بعد میں موظہر امر وغیرہ نہیں گئے ابھی باقی بعد میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جیسے کہ مثال کے طور پر ہمیں لینا ہے ماضی مطلق مضبط معروف سے تو پہلا سیغہ کیا فتحہ ہے فتحہ ٹھیک اور ضمیریں غائب کی ملانی ہے پہلا چونکہ غائب کی ہے نا پہلا غائب ہی اس میں استعمال ہے تو غائب کی چھے ضمیریں ہیں واحد مذکر حاضر ہاں واحد مذکر غائب واحد موننس غائب ٹھیک تصنیہ مذکر غائب تصنیہ موننس غائب جمع مذکر غائب جمع موننس غائب یہ چھے بن جاتی ہیں لیکن تصنیہ کے لئے ہما یہ دونوں مذکر موننس کے لئے ایک ہی آتی ہے تو اس طریقے سے پانچ بن جائیں گی تو اب ہمیں ایک سیغے میں پانچ ملانی ہے تو چودہ سیغے ہیں تو چودہ سیغوں میں الگ الگ ہم ایک ایک میں جب پانچ ملائیں گے الگ الگ وفتحہ مذکر واحد میں ملائیں گے چھے پانچ پھر تصنیہ میں پانچ پھر جمع میں پانچ پھر تب موننس میں پانچ تو اس طریقے سے پانچ مارچ ملائیں گے نا تو ایک گردان میں ایک سو چونتیس سیغے بن جائیں گے دیکھئے پہلے ہم غائب کی ملا لیتے ہیں تو فتحہ ہے تو فتحہ میں ہم ملائیں گے فتحہ ہو تو ہو کس کی ہے یہ جمع یہ واحد مذکر غائب کی ٹھیک فتحہ ہو اس نے اس کو کھولا اس ایک مذکر نے اس ایک کو کھولا دیکھیں اردو کا کتنا لمبا مفہوم اپنے عربی کے ایک سیغے میں پیبست ہو جاتا یہ عربی کا فائدہ جب آپ اس کو سیکھ لیں گے تو تمرین بنانے میں عربی بولنے میں عربی سیکھنے میں عربی کا ترجمہ کرنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی سمجھ لیں دیکھئے فتحہ ہو فتحہ 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 ہم فتحہ ہما فتحہ دیکھیں فتحہ یہ صرف غائب ایک اسی سیغہ واحد کا ہم نے چھہزہ میری استعمال کی اس ایک مذکر نے اس ایک مذکر کو کھولا فتحہ ہا اس ایک مذکر نے اس ایک مونس کو کھولا فتحہ ہم یعنی کسی مذکر کی طرف بولیں گے نا ہم فتحہ ہم اس ایک مذکر نے ان سب کو کھولا کسی کی طرف ہم اشارہ کریں گے تو فتحہ ہنہ اس ایک مذکر نے ان تمام کتابوں کو کھولا ان تمام دروازوں کو کھولا ان تمام کسی چیز کو بھی کھولا کچھ بھی ملا دیں گے کسی کی طرف بھی لٹا دیں گے ضمیر ٹھیک ہے تو دیکھیں ایک سیغے میں چھہ میلی اب تسنیہ کا سیغہ لے لو تو تسنیہ کا کیا ہے فتحا یہ تسنیہ کا ہے اب تسنیہ کے میں چھے کی چھہ میلانی یعنی پانچ کی پانچ تو فتحاہو ان دو مذکروں نے اس ایک کو کھولا فتحاہا تو ان دو مذکروں نے اس ایک مونس کو کھولا فتحاہم ان دو مذکروں نے ان تمام کو کھولا فتحاہما ان دو مذکروں نے ان دو مؤنس یا دو مذکروں کو کھولا کسی کی طرف لٹائیں گے زمیرم فتحاہن ان دو مذکروں نے ان تمام مؤنسوں کو کھولا ان تمام مؤنس یعنی مؤنس یعنی عورت مراد ہیں یا مرد مراد نہیں بلکہ جس کی طرف بھی ہم لٹائیں گے دروازوں کی طرف کبالوں کی طرف کتابوں کی طرف کانپیوں کی طرف بستوں کی طرف کسی طرف بھی لٹا سکتے ہیں نا تو اس طریقے سے ہم جمع میں ملائیں گے جمع کا سریعہ ہے نا تو ایک موننس نے ان تمام کو کھولا تو دیکھیں سب کا معنی بھی الگ ہوگا اور گردان بھی الگ ہوگی تو اس طریقے سے ہم زمینیں ملائیں گے نا اور گردان یاد ہو گئی سلاست پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ٹھیک تو اب اس کے بعد میں مؤنس تصنیہ کا سیرہ غائب کا اس میں ملائیں گے تو تصنیہ کا کیا تھا فتحتا تو اس میں ملائیں گے تو فتحتاہ فتحتاہ فتحتاہم فتحتاہما فتحتاہن ان دو مؤنسوں نے ان سب کو کھولا سب کا ترجمہ الگ الگ ہوگا اسی طریقے سے ہم جمع کے سیرے ملائیں گے فتحنہو فتحنہا فتحنہو یہ پھر اس کے بعد میں حاضر کے سیرے ملائیں گے تو فتحتاہو فتحتاہا فتحتاہم اسی طریقے سے آپ میں نے کہا نا مکمل گردان میں ہر ایک سیرے میں یہ پانچوں زمینیں غائب کی آپ کو ملانی ہیں ٹھیک سب کا ترجمہ میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ ہوئی غائب کی ہم ملائیں گے ماضی میں تو یہ کتنے سیرے ہوئے تین سو چھتیس سیرے ہیں ماضی کے ماضی مطلق ماضی قریب ماضی بعید ماضی استمراری تین سو چھتیس سیروں میں جب آپ ملائیں گے ایک سیرے میں پانچ زمین ہیں صرف کس کی غائب کی پھر اس کے بعد میں حاضر کی ملائیں گے اس کے بعد میں متقلم کی ملائیں گے تو آپ خود ٹوٹل ماریں کتنے سیرے ویٹ جائیں گے ہے کہ نہیں جب ایک سیرے سے چھے سیرے بنائیں گے تو تین سو چھتیس سیرے ہیں تین سو چھتیس کو چھے چھے لگ مار دو کتنے ہو جاتے ہیں ہے کہ نہیں چلیے تو اسی طریقے سے آپ مکمل تین سو چھتیس سیروں میں ملا لیں الگ الگ اس کے بعد میں آپ ماضی قریب سے ملا لیں تو اگر نظر ہے قد فتحا تو قد فتحو قد فتحہا قد فتحہم اس طریقے سے قد فتحہو قد فتحہن یہ مکمل مجمع نہیں آیا تو آپ معلوم کر سکتے ہیں صرف ماں آپ کو اشانتاً بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو مکمل گردانے ہیں مکمل سیغے کیسے نکال لیں اس طریقے سے نکال لیں ٹھیک ہے سمجھ لیں نا اس کے بعد میں آپ یہ تو ملائیں ہم نے غائب کی ضمیر ہیں اب ہمیں ملانی ہیں حاضر کی ضمیر ہیں حاضر کی بھی تو ضمیر ہیں ہیں نا کا کی کما کنہ 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 کن یہ سب حاضر کی ہیں ہر ایک میں سمجھ ملانی تو فتحکا ٹھیک ہے اس ایک مذکر نے تجھ کو کھولا فتحکی فتحکما فتحکم فتحکنہ تو یہ گردان آپ مکمل کر لیں ٹھیک ہے تو یہ صرف غائب اور متقلم کے سیغوں میں حاضر کی ضمیریں ملیں گی لیکن یہ حاضر کے حاضر کے سیغوں میں نہیں ملیں گی یہ حاضر کا سیغہ ہے تو فتح تکا تو نے تجھ کو کھولا یہ ایسے نہیں اس طریقے سے نہیں ہوگا ہاں نا اس طریقے سے ہم یہی کر لیں گے جیسے فتحکا تو اس کے معنی میں آپ کو کئی بتائی تھے کھولنا بھی آتا حکم فرمانے بھی آتا تو اس ایک مذکر نے تجھ کو حکم کیا یا اس ایک مذکر نے تجھ کو کامیاب کیا تو اس کے معنی کئی آتے ہیں کامیاب کرنا کھولنا چھوڑا ہونا تو آپ کسی اعتبار سے بھی کوئی سے جملہ بولیں گے تو آسانی سے بول سکتے ہیں ایسے تمہیں بولنا ہے کہ اس ایک مذکر نے ان تمام معنیسوں کو کامیاب کیا تو فتحکنہ اس ایک مذکر نے تم تمام معنیسوں کو کامیاب کیا اس طریقے سے بول سکتے ہیں دیکھیں اردو جملہ کتنا لمبا ہے اور عربی کے ایک سی جنگے میں پیوست ہو جاتا ہے ٹھیک تو اسی طریقے سے ہم جب حاضر کی ضمیر تمام میں ملائیں گے حاضر کو چھوڑ کر کے مازی کے تین سو چھتیس سیغوں میں ہمیں کائی کی ملانی ہے غائب کی ضمیریں ملانی ہے الگ الگ سیغے میں ایک ہی سیغے میں ان کا ترجمہ کرنا ہے پھر حاضر کی ملانی ہے ان کا ترجمہ کرنا ہے پھر اس کے بعد میں متقلم کی ملانی ہے تو متقلم یہ فتحہ ہے تو فتحہ میں ہمیں ملانی ہے متقلم کی تو نا تو فتحہ نا اسے ایک مذکر نے ہم کو کامیاب کیا یا ہم کو کھولا یا ہم کو حکم کیا بہت سارے معنی آتے ہیں فتح کے ایسی فتحانی اسے ایک مذکر نے مجھ کو کامیاب کیا مجھ کو حکم کیا پھر آپ تصنیہ میں ملائیں گے تو تصنیہ کا سیرا کیا فتحانا ان دو مذکروں نے ہم کو کامیاب کیا ہم کو حکم کیا اس بھی ترجمہ لگ سکتا فتحانی ان دو مذکروں نے مجھ کو اسی طریقے سے فتحونا فتحو نی پھر فتحتنا فتحتنی پھر فتحتانا فتحتانی یہ ٹھیک ہے متقلم کی ملا لیں گے اسی طریقے سے آپ مکمل اپنی کانپی پہ لکھ لیں جب لکھ لیں گے تو اچھے طریقے سمجھ میں آ جائے گا تو یہ ٹوٹل ہم نے ماضی کے تین سو چھتی سیغے پھر ان میں غائب اور حاضر کی زمیریں ملائیں تو یہ اپنے ٹوٹل بتیس سو سزائی سیغے بن جاتے ہیں ٹھیک اور سب کا معنی بھی الگ الگ ہے دیکھیں اردو کا کتنا لمبہ مفہوم عربی کے ایک سیغے میں ہم پیوست کر لیتے ہیں اب اس کے بعد میں آئے گا مزارع اب ہمیں مزارع کی گردان کرنی ہے پہلے جو میزان اس طرف میں ہم نے پڑھی تھی مزارع کی گردان ٹھیک ہے تو بہت دیر لگ گئی ہے میں اب آسانی سے سمجھاتے تھا ہوں تو جیسے مزارع گردان فیل مزارع مصبت معروف یہ مکمل کر لینی ہے مجہول کریں گے اس کے بعد میں تو یہ آپ پوری پوری مکمل کر لیں کیونکہ وقت زیادہ لگ رہا ہے تو پھر اس کے بعد میں منفی معروف کرنی ہے یہ مکمل مکمل کر لیں ٹھیک اگر آپ کو میں لکھ کر کے سمجھاتا تو انشاءاللہ بہت جلد سمجھوا جاتا ہے لکھ کر کے اور لکھ کر کے نقشہ بنا لیتے ہیں پورا مکمل آسانی ہو جاتی اس کے بعد میں مزارع منفی مجہول کرنی ہے لا یفتحو لا یفتحانی پھر نفی تعقید بلن کرنی ہے لن یفتحا لن یفتحا لن یفتحو مکمل پھر نفی تعقید بلن مجہول کرنی ہے لن یفتحا لن یفتحا لن یفتحو سمجھ رہے ہیں میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں آپ نے مزان و سرنے سب کر لی ہیں اسی کے وزن پر آپ کر لیں یہ نہیں کہیں کہ ہمارے سمجھ میں ایسا نہیں آ رہا نہیں آپ کوشش کریں محنت آپ کے اوپر ہے ٹھیک ہے محنت کریں گے آپ کو فعل ملے گا اس کا اس کا پھل ہمیں تھوڑی دے دیں گے آپ محنت کریں گے آپ ہی کو فائدہ ہوگا ٹھیک پھر نفسی جہد بلم کرنی ہے پھر مجھول کرنی ہے پھر تم night یہ مکمل کرنی ہے مجھول کرنی ہے نفسی تاغلام کی اسی طریقے سے مکمل کہ یہ کب ہوگا جب آپ کو میزان اصل اچھے سے یاد ہوگا آپ کو معلوم ہے نونی تاکیلہ کتنے سیغوں میں آتا ہے نونی خفیلہ کتنے سیغوں میں آتا ہے کیا سے گردان ہوتی ہے تو یہ آپ ایک ایک سیغ سے گردان کریں گے تو خود ہی آپ کو بعد میں کوئی سیغہ کوئی سیغ مزدر دے دے جائے گا تو آپ پانچ ہزار سیغ چھٹکیوں میں نکال دیں گے سمجھ نہیں پھر اس کے بعد میں لام تاکید بنن خفیلہ کرنی ہے لائی افتحان لائی افتحون لطف تحان لطف تحان لطف تحون یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نونی خفیلہ کتنے سیغوں میں آتا یہ کہاں معلوم ہوگا میزان اس صرف میں میں نے آپ کو بتا دیا سب سمجھا دیا اچھے طریقے سے کیوں آتا کیوں نہیں آتا سب کا معنی تھی اس کے بعد میں عمر کے بہتر سیغے آتے ہیں وہ آپ کو مکمل بہتر سیغے اسیز کر لینے پھر آپ اسی طریقے سے عمر میں کر لیں گے تو پھر عمر میں انہی ضمیروں کو بھی آپ کو ملانا ہے جو آپ نے ابھی ملائی تھی غائب اور حاضر کی ضمیریں کس میں ملانا ہے عمر میں ملانا ہے سمجھ رہے ہیں ایسا افتحا ہے تو اس میں ملائیں گے اسی طریقے سے سب سیغوں میں الگ الگ ملائیں گے تو بہتر سیغیں اور ایک سیغے میں پانچ ضمیریں ملائیں گے غائب کی اور پانچ ملائیں گے حاضر کی حاضر کی تو نہیں مل پائیں گے کیونکہ حاضر تحیی غائب غائب کی مل پائیں گے اور متقلم کی ہے نا تو ملائیں گے تو آپ ٹوٹل مالیں کتنی بیٹھ جائیں گے پھر آپ تحسنے سے ملائیں گے تو افتحا ہے افتحا تو افتحا ہو تم دونوں اس کو کھولو افتحا تم دونوں اس ایک معنیس کو کھولو معنیس کی طرح اشارہ کرنا ہے تو افتحاہم تم دونوں ان تمام کو کھولو یا ان تمام کو کامیاب کرو یا ان تمام کو حکم کرو کس بھی ترجمہ لگ سکتا جو اس کے معنی آتی ہیں فتح کے ہے نا پھر اسی طریقے سے نہیں کہ آپ کو ٹوٹل کر لینی ہے سقیلہ خفیفہ غائب حاضر معروف مجھول سب ٹوٹل ٹھیک لا تفتح تو اس میں بلائیں گے تو لا تفتحہو تم اس کو نہ کھولو اس کو نہ کامیاب کرو اس کو نہ حکم کرو لا تفتحہو تو سم میں آپ کو ضمیریں بلالے نہیں ہے نا اس کے بعد میں عمر کے اس میں فائل کے سیغر آتے ہیں چھے ٹھیک ہے فاتحن فاتحانی فاتحہتن 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 مفول کہاتے ہیں مفتوحن مفتوحہتن 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 اس میں ظرف کہاتے ہیں مفتحہن مفتحہ مفتحہتن اس میں آلہ کہاتے ہیں مفتحن مفتحتن مفتاحن ٹھیک ہے یہ واحد کے پھر تثنیہ کے پھر جمع کے الگ الگ آتے ہیں پھر اس میں تفضیل کہاتے ہیں افتحو افتحانی افتحون افاتحو فتحا فتحانی فتحتن فتحن اس سے میں نے آپ کو گردان میں بتائی دیئے ہیں ہے نا تو یہ مکمل اس طریقے سے جب ہم زمائن ملائیں گے منصور متصل تو یہ اپنے پانچ ہزار سے زائد سے بن جائیں گے سب کا معنی بھی الگ ہوگا اور آپ کو اردو بنانے میں اردو بولنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی دو سیغہ فل تاجب کے آتے ہیں اور دو مزدر معروف و مجھول ہوتے ہیں وہ بھی اسی میں جڑ جائیں گے تو اس طریقے سے اپنے ہی کافی سیغے ہو جائیں گے اور جب ہم ہر ایک مزدر سے اس طریقے سے گردان کریں گے تو ٹوٹل سیغے ماضی کے بھی مزعرے کے بھی عمر کے بھی نحی کے بھی اس میں فائل کے بھی اس میں مفعول کے بھی اس میں ظرف کے بھی اس میں عالیٰ کے بھی اس میں تفضیل کے بھی فیل تعجب کے بھی مزدر معروف مجھول سب پھر اس میں ضمیر مرفو منفصل ملائیں گے پھر اُجمنہ ضمیر منسوم متصل ملائیں گے ہر سیغے میں الگ الگ ملائیں گے تو آپ خود میسوز کریں گے جب آپ اس طریقے سے گردان کر لیں گے اور ابھی آپ صحیح سے کر رہے ہیں سلاسی سے کر رہے ہیں پھر رباہی سے کریں گے پھر آپ معتل سے کریں گے محمود سے کریں گے مضاف سے کریں گے لفیف سے کریں گے اوفو تو اس طریقے سے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اگر آپ نے اس طریقے سے گردان کر لی تو میں بھروسے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے وقت بہت ہو چکا ہے اور اگر آپ کے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو یا سمجھ میں بات نہیں آ پا رہی ہو یا آپ نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ ہم کس طریقے سے کریں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں میں اور آپ کو اچھے سے سمجھاؤں گا ٹھیک ہے چلیے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم